السلام علیکم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارے سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر گارے سور میں پہنچ چکے تھے خدر مشرقین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے گارے سور کے بلکل موہن کے قریب پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی نے دونوں حضرات کے اپنے قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہے لوگ واپس ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرقوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں چنانچہ ویرات کے وقت گار میں آ کر مشرقوں کے ساجیسوں کی اقتلعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے اور حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھی اس طرح تین دن یہاں گزرے پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی